موسیقی السلام علیکم میڈیا بوکس پاکستان کے ساتھ میں ہوں فہد مسود اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کرونا ویکسین کے حوالے سے کرونا کی جو ویکسین ہے اس کی تیاری یہاں پہ چل رہی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ لاہور کے اور دیگر شہروں میں بھی پاکستان کے جو ہے ویکسین کا عمل جاری ہے لیکن اس کے ساتھ تک یہ جو کنفیوجن ہے اس نے جنم بھی لیا ہے کہ ویکسین جو ہے کتنے سارے اس کے دیگر نام ہیں کون سی ویکسین جو ہے لگوا کر انسان کس ملک جا سکتا اور کون سی ویکسین لگوانے کے بعد آپ کس ملک نہیں جا سکتے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عدیل ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے جانتے ہیں یہ سارے ہمیں بتائیے گا کہ کون کون سی ویکسین جو ہے یہاں پر موجود ہے پاکستان میں جو لگائی جا رہی ہے اور کون کون سی ویکسین کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ کون سے فرد جو ہیں اسی دوسرے ملک میں جانے والے لگوا سکتے ہیں اور کون سی نہیں لگوا سکتے ہیں اس حوال زیادہ ہمارے آرڈنس کو زیادہ تفصیلی گائیڈ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عوام کے لیے ایک وقت نکالا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا ایک اندھائی اہم ٹاپک ہے کیونکہ ہمیں بھی کالز آتی ہیں لوگوں کی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے سعودیہ جانا ہے کچھ لوگوں نے یو ایس سے جانا ہے چائنہ جانا ہے تو پھر ہم لوگ اس میں کیا کریں کیونکہ جب ہم لوگ کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں وہاں پہ نورملی سائنو ویک سائنو فارم یہ والی ویکسینیشن لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں جو کہ ہم نے امپورٹ کی چائنہ لیکن اگر ہم نے کسی بھی اور کنٹری میں جانا ہے لائکہ ہم نے سعودیہ جانا ہے گلف جانا ہے یو ایس سے جانا ہے یوکے جانا ہے تو ان میں ہر کنٹری کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مختلف ویکسینز ہیں کہ آپ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ والی ویکسین لگوائیں اور اس کا ایک سیٹیفکیٹ لے کے آئیں پھر ہی اس کے بعد ہم آپ کو ویزا اور جو ٹکٹ ہے وہ جنوریٹ کریں گے دیکھیں اس کا بہت ہی آسان حل ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے گلف کنٹریز میں جانا ہے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہے آپ کا ویزا ہے ٹکٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ایکسپو سینٹر میں ایک سینٹر بنا ہے ویکسینیشن کا وہاں پہ چلے جائیں انہیں بتائیں کہ یہ ہمارا پاسپورٹ ہے اور ویزا ہے تو وہ آپ کو وہی ویکسین لگائیں گے جو آپ کی ریکوائیڈ ہے ان کنٹریز میں سیکنڈ یہ چیز کہ اس میں عوام کو پریشان ہونے کی یا کنفیوز ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ جتنی بھی ویکسینز بنتی ہیں یا کوئی بھی میڈیسن آپ لے لیں جو ہمارے شعبے میں بنتی ہے اس کی پروپر ایک تحقیق ہوتی ہے اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کیا کیا مذہر اثرات ہو سکتے ہیں پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹرائلز ہوتے ہیں فیز وان فیز ٹو فیز تھری اس کے بعد ہی اس چیز کو لانچ کیا جاتا ہے اب اس میں کچھ لوگ پریشان ہیں کہ اگر ہم لوگ فور ایکزمپل گلف میں جاتے ہیں تو فائزر ہے اور اگر ہم لوگ چائنا میں جاتے ہیں تو سائنو ویک کیوں ہے کیا آیا کہ فائزر زیادہ بہتر ہے یا سائنو ویک بہتر ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں کی جو ایفکیسی ہے یہ سیم ہے اور ان کے جو سائنو ایفیکٹس ہیں ہمارے ہم نے کتنے لوگوں کو یہاں پہ ویکسین لگوائی ہم خود ویکسینیٹڈ ہیں we were the first people doctors ہماری nurses پیرا میڈیکل سٹاف جن پہ یہ ویکسین لگی اور ہم لوگ آپ کے سامنے ہیں ہمیں تو مائنر سے ان کے سائنو ایفیکٹس بھی نہیں آئے کچھ لوگوں میں کچھ فیور ہو گیا ایک دن کے لیے یا باڈی ایکس تھی یہ والے ان کو سائنو ایفیکٹس ضرور تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا تو اس کے لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو پریشان ہونے کے لیے ہم لوگ ہیں آہ کنفیوز ہونے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو ویکسین لگنی ہے آپ اپنے آہ اس کے ساتھ جائیں اور اپنی جو بھی ویکسین ہے وہ لگوا سکتے ہیں اس میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے سرم میں یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ اس ٹائم جو ہے جو ویکسینیشن کے جو پروسس ہے وہ کہاں پہ ایکسپو سینٹر میں کون کون سی ویکسین سٹم لوگوں کو لگائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اور پاکستان میں دیگر کون سی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہیں ان کا طریقے کار کیا ہے اس کا بڑا آسان حال ہے دیکھیں جو سب سے بڑا سینٹر ہے اسٹم وہ ہے ایکسپو سینٹر اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے ہوسپٹلز ہیں لائک سرویسیز جو ہم سرویسیز ہوسپٹل میں اسٹم بیٹھے ہیں تو سرویسیز ہوسپٹل میں بھی ویکسین کا عمل جا رہی ہے میو ہوسپٹل ہے جناح ہوسپٹل ہے اس کے علاوہ گنمنٹ نے دیگر چھوٹے چھوٹے جو سینٹرز ہیں وہ بھی بنا رکھے ہیں عوام کی سہولت کے لیے تو اس میں اگر تو آپ نے سیمپل ایک ویکسین لگوانی ہے تو اس میں سائنو ویک سائنو فارم جو ہمارے زیادہ سائنو ویک ہی لگائی جا رہی ہے یہاں پہ پاکستان جائیں اور وہاں پہ جس طرح سے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے ویزا پاسپورٹ کے ساتھ جائیں تو وہ آپ کو آپ کی ریکوائیڈ ویکسین ویڈر ایسٹرازینی کا فائزر ہے یا کوئی بھی دیگر جتنی بھی ہماری ویکسین ہے وہ وہاں پہ لگ رہی ہے اور زیادہ تر کنٹریز میں یہی تین چار ویکسین ہے جو کی ڈیمانڈ ہے لوگوں دوسرے کنٹریز کی تو آپ جا کے ایزی لی یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں ایک ساتھ میں یہ بھی سوال دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی بھی بہت اہم ضرورت ہے جس طرح سے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کے بعد فوراں بخار ہو جاتا ہے یا ایک یہ ڈر بھی جو لوگوں میں موجود ہے تو یہ جو بخار ہے یہ اس کی وجہ سے ہے یہ کچھ نیچرل پروسس ہے جو اس سے ریلیٹ ہو جاتا ہے اچھا دیکھیں اس میں نہ تھوڑی سی میں آپ کو اس کا بیسک بتا دیتا ہوں کہ جو کوویڈ ہے یہ بیسکلی ایک وائرس ہے جو بھی ویکسین ہماری بنتی ہیں وہ اس وائرس سے ریلیٹیڈ بھی یا تو وہ وائرس بکٹیریا یا الائیو اس میں ہم لوگ اس کی ویکسین کرتے ہیں تو یہ بیسکلی آپ کی باڈی کا ایک ایمیون ریسپونس ہے قوت مدافت کا ایک ریسپونس ہے جو کہ جب ویکسین لگائی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک آپ کا ایمیون ریسپونس آتا ہے جس کے وجہ سے فیور ہوتا ہے آپ کی باڈی میں ایکس ہو سکتی ہے اگر آپ کو ویکسین لگنے کے بعد فیور ہوتا ہے یا باڈی ایکس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویکسین کا ریسپونس ہے وہ اچھا ریسپونس آ رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوگولی پیناڈول لیں اور آرام سے جو ہے وہ آپ اپنا ایک یا دو دن گزاریں جو آپ کے سمٹمز گردین ہیں بس جی سر ان کا بتانا تھا کہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ کتنا ضروری ہے اور کتنا مطلب عام ہے جس طرح سے لوگوں نے اپنے کنفیوجن دماغ میں اپنے جو ہے وہ لے لیس حوالے سے کہ کتنا مسئلہ کسی کو پیش آ سکتا ہے اتنا ہے نہیں اور لاہور میں یا دیگر شہروں میں بھی کہاں کہاں پر اور کس کس طرح سے لگائی جا رہی ہے جس کو جو مسئلہ ہے وہ اپنے اس مسئلے کے مطابق وہ ویکسینیشن جو ہے وہ بہت ایزی لی لگوا سکتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے ہر انسان کے لیے یہ ویکسینیشن جو ہے وہ بہت عام طریقے سے جو لگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ہم توڑا سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو عام لوگ ہیں جو ویکسینیشن لگوائی جاتی ہیں ان کا کیا رد عمل ہے انہیں کن کن مشلہ کے سامنا آتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو ویکسینیشن لگوائی جاتے ہیں کن کن مراحل سے وہ ان کو فیس کرتے ہیں اور کس طرح ویکسینیشن لگوائی جاتی ہے بی برزب ہم پہنچے ہیں ایکسپو سینٹر جہاں پہ ویکسینیشن کا عمل جاری ہے یہاں لوگ آ رہے ہیں ویکسینیشن کروانے کے لیے تو پہلے ہم ایسے فرد ہمارے ساتھ ہیں جو ویکسینیشن کروانے اپنی آئے ہیں تو ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ محسوس کر رہے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں یا کسی نے انہیں کہا ہے کیا صورتحال پیش آئی بتائیے گا تفصیل کے ساتھ ہمیں آپ کا نام کیسے پہلے اپنا نام بتائیے گا محمد آباد آبیت صاحب یہ بتائیے گا ویکسینیشن آپ کروانے آئے ہیں تو یہ خود سے ضرورت اس کی پیش آئی ہے یا آپ کو کسی نے کہا ہے یا ڈاکٹرز نے کہا کیا وجہ بنی ہے انہیں خود ہی ضرورت ہے باہر جانواز سے ویزا لگوانا ہے جیسے پر دوانی ہیں ضروری ہیں باہر جانے کے لیے ضروری اس لیے آپ لگوانے آئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے مطلب کوئی ذہن میں بات ہے یا کچھ ایسا کوئی سوال نہیں کوئی ڈار نہیں سارے دنیا لواہی رہی ہے آج جیدے چوشل میڈیا تھے آمی خواہ وانڈائیاں لوکا نے کہی یہ صحیح نہیں ہے سرہ تو سرہ اگر سارے دوگ دو بارے نہیں تھے حکومت کہہ رہی تھے بڑکو ٹھیک ہی ہے یعنی آپ لگوانے چاہیے حکومت کہہ رہی تھے تو آپ کو بات ماننے چاہیے سر آپ ادھر آئیے اگر آپ ہی سوڑا سا مجھے ذرا بتائیں کہ آپ بیکسنیشن کروانے آئے ہو آپ نے پہلے کروائی ہے یہاں بھی آپ کی فرس دوز ہے میری سیکنڈ ڈوز ہے پرسٹ مجھے سائن اوف رام لے گئی ہے جو اس کا سیکنڈ ڈوز کا ٹائم ایکس دن بعد ہے تو آج کل کی ڈیٹ تھی پر کل یہاں پہ آف تھا اس ویسے آج میں لگوانے آئے ہوں اور یہ بیکسنیٹڈ ہم لوگ ہو جائیں گے تاکہ ہم کرونا سے محفوظ رہ سکیں اس ویسے ہم لگوانے آئے ہوں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو پہلی ڈوز ہے وہ لگوانی آئے ہیا اور جو جنابے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہر جانے کے لئے کروا رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے گا السلام علیکم یہاں پہ ہم لوگ سیکنڈ ڈوز کے لیے آئے ہیں سائن اوف رام کے لیے پرسٹ ہمارا تھا یہیں پہ تو کافی ایزی تھرو تھا سب کے گائیڈنس ہی اوفیسی فرسٹ افال در تو لگا تھا کہ فرسٹ چیز ہے کرونا کے بعد ویگسین ابھی ٹرائز بھی کمپلیٹ نہیں تھے تو ہم لوگ در رہے تھے ریگارڈن سائیڈ افیکس اچھی گائیڈنس مل گیا ٹیچرز کے اور ڈاکٹرز کے سرور تو ہم لوگ پھر آئے گئے تھے فائنلی دوسرا کا یونیورسٹی کے لیے کمپلسٹی تھے تو ہم لوگوں کو لگوانی تو تھی ہی تو کافی ایزی تھا انہوں نے اچھا گائیڈ کیا اور ایزی لی ویدن فائیو مینٹس ہم لوگوں کو لگ رہی تھے اور ہم سیکنڈ اوز کے لیے آئے ہیں کوئی سائیڈ افیکس نہیں آیا اور الحمدللہ ٹھیک ہے بالکل سب سے پہلے تو ہم لوگ جب جاتے ہیں تو وہ ہمارے مطلب تھوڑی سکریننگ کرتے ہیں فور ایکزمپل اور ہمارا باڈی ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں بی پی بغیرہ چیک کرتے ہیں اور جن کا اگر نورمل نہیں ہوتا تو پھر ان کو تھوڑا ریلاکس ہونے کے لیے کہتے ہیں اور جن کا نورمل ہوتا ہے تو پھر ان کو آگے پاس آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ جا کے ویکسینیشن کر آ سکتے ہیں سیکنڈ لی اب ہمیں یہ پرابلم آئی ہے کہ ہم تو سائنو فارم لگوانی آئے ہیں لیکن ہم سائنو فارم آویلیبل ہی نہیں ہیں تو یہ اب ہم آئے اندر جا کے گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں میری سائنو فارم آئی ہے سیکنڈ ڈوز ہے اور فرسٹ بھی میں نے یہی سے لکھوائی تھی سیکنڈ کے لیے ہم لوگ آئے ہیں سائنو فارم میری فرنڈز کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے بات میری ڈوز ہے اور جس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پہلے دفعہ جب ہم آئے تھا تو کافی اچھے ارینجمنٹ سی لیکن اس دفعہ اتنی پروپر گائیڈنس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا سٹرگل کرنا پڑا ہے بات ابھی ہم لوگ اندر جا کے پروپر ان سے لیتے ہیں ساری انفرمیشن وغیرہ جی تو ویبرز یہ ہے سب جواب جب کوئی بندہ ویکسنشن لگوانے لگتا ہے تو انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے ویکسن اس کو لگائی جاتی ہے اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے اور کون سی ویکسن کس طرح کس شخص کو لگوانی چاہیے سب ہم نے آپ کو بتایا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ